بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں میں دو تین اہم پوائنٹس پر بات کروں گا جو میں نے نوٹ کیے ہیں کہ گزشتہ میں نے جو ویڈیوز بنائی عزمہ خان کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے غالم گلوچ کی الزامات بھی لگائے اور کافی لوگوں نے کہا کہ جی میں عزمہ خان کی سائٹ لے رہا ہوں یا کسی نے مطلب بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ جو صحیح ہے جو غلط ہے قانون کے اعتبار سے تو میں اس کے حوالے سے بات کروں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایک چیزیں یہ بتاؤں گا کہ پہلے تو یہ کہ اس سارا جو مدہ ہوا ہے یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے غلط کون تھا صحیح کون تھا اب آپ یہ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور میں جس کو غلط سمجھ رہا ہوں یا صحیح سمجھ رہا ہوں میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں کیا سوچتا ہوں اس چیز کو لے کے اب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آج کا نہیں ہے یہ تعلق دو سال پرانا تھا ان دونوں کا جیسے ہمارے ہاں بڑی عام سی چیز ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں آج کل وہ بڑی میٹریلسٹک اپروچ ہے ان کی کہ کوئی امیر بندہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں کہ جی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی سیکیور ہو جائے گی پیسے والا شخص ہے تو لڑکیاں یہ تک بھی نہیں دیکھتی ہیں کہ یہ شخص شادی شودا ہے یا نہیں ہے اس کا کریکٹر کیا ہے کیسا نہیں ہے عزمہ خان تو پھر ایک ادھاکارہ تھی شو بیز کی لڑکی تھی تو اس نے اس شخص کے ساتھ تعلق جو بنایا دو سال ان کا تعلق رہا عثمان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا یا شادی کا اس نے اس کو لارا دیا ہوا تھا اب بعد یہ ہے کہ اس خاتون کی سب سے پہلے گلتی بنتی ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص میرے ساتھ مخلص ہے بھی یہ نہیں ہے کہ دو سال کا عرصہ تھا پیسہ خرچ رہا تھا گھر لے کے دیا ہوا تھا گاڑی لے کے دیوئی تھی اخراجات اٹھا رہا تھا اور اس کو امید تھی یہ مجھ سے شادی کرے گا اب بعد یہ ہے کہ ایک لڑکی کو تو یہی چاہیے ہوتا ہے اب وہ دو سال اس کو استعمال کرتا رہا اس وعدے اور اس جھوٹے لارے کی بنیاد پہ تو یہ سب سے پہلے عثمان خان کی غلطی ہوگی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اخلاقاً بھی غلط ہے اور مذہب کے اتبار سے بھی غلط ہے کہ ایک لڑکی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ بقاعدہ ایک رشتہ قائم کرے بلکہ عثمان جو ہے خود ایک اداکارہ ہے اس کا ایک نام ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قوارے لڑکے ہوں گے جو اس سے ڈریکلی شادی کرنا چاہتے ہوں گے پیسے والے لوگ ہوں گے تو اس کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا لڑکا دیکھتی جو قوارہ ہے یا کوئی ایسا جو ڈریکلی اس سے شادی کرے اور اچھی خاصی زندگی گزارے زندگی سیکیور بھی ہو جو کہ ان خواتین کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ عثمان ملک جو ہے اب جس فیملی سے اس کا تعلق ہے ملک ریاض فیملی ہے پیسہ ہے شہرت ہے عزت ہے مطلب عزت جو بھی جس سنس میں کہے لیکن ایک ہے تو صحیح نا تو ہمارے ہاں لوگ جو تھے نا اس چیز کو بڑا دیکھتے ہیں کہ یار طاقتور بندہ ہے اور اس طرح سے اب اس نے عثمان کے ساتھ تعلق بنایا اس کو لارا دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا عثمان ایک سپلائٹ ہوتی رہی اب بات یہ ہے کہ دسمبر دو آزار انیس کے اندر یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو اس کی بیوی تھی عثمان کی آمنہ ملک اس کو پتا چلا کہ جی میرا جو شہر ہے یہ پھر سے کسی عورت کے ساتھ مل رہا ہے میں پھر سے کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہی شخص اس سے پہلے بھی بہت ساری خواتین کے ساتھ تعلق میں رہ چکا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ان کی چودہ پندرہ سال کی شادی ہے اس کا اپنا بچہ بھی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے باوجود کسی دوسری تیسری عورت کی طرف جا رہا ہے تو یہ اس کی بیوی کو خود سوچنا ہے یہ کہ میرا جو خامد ہے میرا جو شہر ہے وہ خود خراب ہے اور وہ خود اس کا کردار ایسا ہے تو کتنی خواتین کو رکے گی کہ اپنا جو اس کے خامد سے دور ہو جائیں اب بات یہ ہے کہ دسمبر میں ان کی جو بیوی آمنہ ہیں انہوں نے کسی طریقے سے اپنے گنڈے سے کسی سے یا کوئی گارت سے یا جن سے بھی کہہ کے اپنے خامد کو مار پڑوائی اس شخص کو مار پڑی اس کو کہا گیا کہ خواتین سے دور ہو جاؤ لیکن اس کے باوجود یہ شخص دور نہیں ہوا اس کے بعد پھر سے عزمہ خان کے ساتھ ملتا رہا تعلقات رہے اس کے گھر آنا جانا رہا اس نے وہ گھر بدل دیا پہلے جائے اس کو بیوی کو پتہ لگا کہ یہ گھر ہے تو اس نے گھر چینج کر کے دوبارہ گھر لے کے دے دیا اور کسی اور شخص کے نام پہ لے کے دیا اب یہ لوگ یہاں پہ رہنے ہیں عامنا ملک نے پھر سے جسوسی کروائی جیسے بھی کروائی اس کے تعلقات تو ہوتے ہیں ہر انسان کے یا ایک طاقتور شخص ہوتا ہے اس نے پتہ کرانے کے بعد سوچا یہ کہ اب کی بار عثمان کو مارنے کی بجائے ان کو رنگے ہاتھیں پکڑ کے عزمہ جو ہے اس کو مارا پیٹا جائے اس کو ڈرائے دھمکایا جائے ہم طاقتور لوگ ہیں جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا آئی ایس آئی سے اٹھوانے کی دھمکی دی جارہی ہے جلانے کی دھمکی دی جارہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے مو کھولا تو تمہاری لاش پیچاننے کے قابل نہیں رہ گی تو بیسیکلی مقصد اس کا یہی تھا کہ عزمہ ڈر جائے اور میرے خامج سے دور ہو جائے یعنی وہ اپنا گھر بچانا چاہ رہی ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص اس قدر غلیز یا خراب ہے کہ وہ شادش ہوتا ہونے کے باوجود اپنی اتنی خوبصورت ماشاءاللہ اس کی بیوی ہے بچے ہیں پیسہ ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود وہ اور لڑکیوں کی طرح مو مار رہا ہے تو قصور کس کا ہے اب یہاں پہ وہ خاتون بار بار دوسری خواتین کو مار رہی ہے کتنی خواتین کو مارو گی کتنوں کو دور کرو گی کہ جو تمہارا اپنا خامد ہے وہی خراب ہے اب آگے چیزیں یہ ہیں کہ قانون کیا معاملہ تھا سارا اگر تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارا شوہر ٹھیک نہیں ہے خراب ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اس کو پکڑنا چاہ رہی ہو تمہارے پاس معلومات ہے کہ اس طرح وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو پولیس کو لے کیا ہو پولیس کو بتاؤ کہ جی یہ دیکھیں ان کا جو ہے انٹیمیسی ان کی چچل رہی ہے یہ جو تعلق ہے یہ غلط ہے قانونن بھی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی اس طرح کی چیز کراؤنا تاکہ پبلیکلی پھر لوگ کو پتا بھی چلے اور عزمہ بھی دور ہو جائے یہ بھی اس سے دور ہو جائے دونوں بدنامہ برابر بدنامہ ہونا نہ کہ یہ ہو کہ عزمہ جو ہے اس کی ویڈیوز بنا کے لوگوں دکھاؤ اور لوگوں سے گالیاں پڑھاؤ اس کو گالیاں پڑھے لوگ اس کو کہیں کو کچھ کہیں کو کچھ کہیں ویسے بھی ہمارے ہاں مائنسیٹ ہے کہ جو شو بیس کے لوگ ان کو صرف گالی دے کے بلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے غلط ہیں سارے کرپٹ ہیں اور سارے اسی طرح کی ہیں تو جو مرد ہوتا ہے اس کو گالی کیوں نہیں دیتا ہے مرد کیا نہیں کرتا ہماری سوسائٹی کے اندر ہر مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک بیوی ہے بھی تو اس کے لعوہ مزید لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو وہ شادش ہوتا نہیں ہے تو اس سے لعوہ بھی وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ خواتین سے تعلق ہو سوری ٹو سی یہ ہمارے معاشر کا ایک بہت کالا چہرہ ہے میں جو خود اور شریف عورت ہے یہ اچھی عورت ہے لیکن اگر کسی اور کی کوئی گرل فرینڈ یا کوئی دوست ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غلط عورت ہے یہ خراب عورت ہے ہر شخص کا یہی مائنسٹ ہے کہ اپنی چیزیں ٹھیک ہیں دوسرے کی ساری خراب ہے دوسروں کے اوپر ہم سیکنڈ سے فیلے فتوہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر حدود نافذ کرنے چل پڑتے ہیں بس نہیں لگتا کہ اس کو زندہ جلا دے اس کو پھانسی چڑھا دیں بطلب انصاف والی سوچ تو کسی میں ہے ہی نہیں اب پھر انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا قانون جو ہاتھ میں لینے کی بات ہے میری ویڈیوز کا موقف ٹوٹل صرف یہی تھا کہ طاقتور اور کمزور کا مقابلہ ہے قانون کا مقابلہ ہے بات ہوتی اگر ذاتی لڑائی کی کہ ازمہ بھی کسی وارلارڈ کی بیٹی ہوتی کسی لینڈلارڈ کی بیٹی ہوتی تو پھر مزا آتا کہ پھر ملک ریاض کی بیٹی آنکھ اس کو مارتی پھر بدلے میں یہ ان سے بدلہ لیتی پھر اور بات تھی کہ پھر جی دو طاقتور آپس میں لڑ رہے ہیں خود دی بھگت لیں وہ اور بات اور تھی ازمہ جو ہے نا بھائی ہے نا باپ ہے سر پہ کے پیچھے چلے اس کے اکیلی لڑکیاں کہاں تک چلے گئی کیونکہ قانونی معاملہ ہے عدالت میں جانا ہے کچھری میں جانا ہے کورٹ میں جانا ہے پولیس کو سوالات کے جوابات دینے ہیں میڈیا کو سوال کے جواب دینے ہیں ملک ریاض کے ساتھ پورا میڈیا بھی کھڑا ہے باقی دارے کھڑے ہیں سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو بات صرف ہتنی سی تھی کہ یہ کمزور اور طاقتور کا مقابلہ تھا جس میں میں نے اپنے تین یہ کوشش کی کہ لوگوں کے صرف یہ دکھایا جائے کہ ملک ریاض کس قدر طاقتور ہے میں قطن یہ چیز نہ پہلے کہہ رہا تھا نہ اب کہہ رہا ہوں کہ عزمہ خان جو اے مورل اس کی کوئی ایکٹیوٹیز تھیں یا تعلق تھا یہ جو مطلب جس کو آپ کہتے ہیں اسلام کے اندر کے حلال کا تعلق نہیں تھا شادی شدہ نہیں تھی نکاح نہیں کیا ہوا تھا تو وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ بات ختیجہ صدیقی جو کہ ان کی وکیل ہیں عزمہ خان کی وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا موقف تو قطن ہے ہی نہیں یہ کہ ہم اس کے تعلقات جو ہیں اس کو کوئی جسٹیفائی کر رہے ہیں صرف اتنی سی بات ہے کہ طاقتور اور کمزور کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں نا ہمارا دماغ اس قدر عجیب ہے کہ ہم لوگوں کے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر فتوہ جاری کر دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انصاف کیا ہے اور بغیر انصافی کیا ہے تو اس چکر میں ہم جو ہیں ظالم کا ساتھ دیتے ہیں ہمارے ہی ان روئیوں کی بدولت ابھی گزشتہ روز جو کوئیٹا میں واقعہ پیش آیا کہ وہاں پہ ایک نوجوان جو تھا سترہ اٹھارہ سال کا بلال نامی اس کو لوگوں نے کس قدر بے رحمی سے مارا تین چار سو لوگوں نے اس کو جس طرح قتل کی ہے میں اگلے وی لوگ میں آپ کو اس بارے میں ڈیٹیجز جو ہے وہ فرام کروں گا کہ کیا واقعہ تھا کیوں مارا گیا یہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو خود انصاف اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور قتل کرنے چل پڑتے ہیں کوئی چوری کرتا پکڑا گیا اس کو پکڑ کے زندہ جلا دو کیا چوری کی سزا زندہ جلانا ہے کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ چوری جس نے کی اس کو زندہ جلا ہو کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کو پر تھوڑا سا کوئی الزام لگا اس کو مار دو پتھر مار مار کے کلانیوں سے گولیاں مار دو کیا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں جو طاقتور ہے وہ وہی پہ انصاف کرتا ہے اسی طرح جو گروہ ہوتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے ہزارہ یونیورسٹی میں جو واقع ہوا تھا وہ مشار خان کو مارنے والا وہ بھی دیکھ لیں سیالکورٹ میں دوہزار دس میں جو واقع ہوا کہ دو بھائی تھے حافظ قرآن تھے ان پر محلے والوں نے الزام لگایا کہ یہ چوری کرنے آئے تھے ڈاکو تھے اور لوگوں نے ان کو مارا آج بھی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ کہ کس طرح ان کو مارا گیا لاشے گسیٹی گئی ٹریکٹر ٹرالی پہ لٹکا کے لے کے گئے پھر اس کے بعد ٹرانس فارمر سے لٹکا دی مطلب یہ روئیہ کہاں سے آئے ہم لوگوں میں یہ ہماری انہی سوچ کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف صحیح سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جی عزمہ خان ہر بندے نے مطلب میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ایک زاویہ دکھا کر کہ یار یہ چیز اس طرح سے بھی ہے لیکن لوگوں نے اس کو بھی کہ لی ہے اور مجھے بھی کہ تم ان کے سپورٹ کر رہے ہو اور اس طرح سے بات یہ ہے عزمہ خان اگر رنجز ہے تو وہ شخص جو عثمان ہے جو جس کو ملنے آ رہا تھا زبردستی اس سے تعلقات رکھنا چاہ رہا تھا دسمبر میں اس کی پٹائی ہوئی اس کی بیوی نے کروائی اس کے باوجود وہ مل رہا تھا تو وہ کیا ہوا کیا گالی دیں گے آپ اس کے لیے کوئی مرد کے لیے بھی گالی نکال لینا جو مرد ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر وہ کیا کچھ نہیں کرتے پھر رہے یہ مرد اگر کردار کا مضبوط ہو جائے تو یہ سارے معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں کہ جس طرح خواتین کو ہم مرد جو ہیں وہ چیٹ کرتے ہیں ان کو لارے دیتے ہیں جھوٹی قسمیں جھوٹے وعدے کر کے کہ شادی کر لیں گے تمہارے ساتھ بس ہمارے ساتھ تعلق بنا لو کتنے مرد ہیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکے نا دیکھیں آپ کے کتنے حاجی ہیں اب کہ آپ بیٹھ کے ہوئی شوک سے انہی خواتین کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں بہن بھی بڑے شوک سے دیکھتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے پبلیکلی عوام کے سامنے ہم حاجی بننے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو جناب کافر ہے یہ گدار ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ ہے قتل کر دو مار دو لٹکا دو حدود نافذ کر دو اور وہی جب ہم خلوت میں جاتے ہیں تو انہی کی فلمیں چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اس اینکر اس عدکارہ کے ساتھ ہماری تصویر ہونی چاہیے ہائے کاش یہ مجھے مل جائے کبھی آپ دیکھیں نا کہ نوجوان کیسے آہیں بھر رہے ہوتے ہیں ان لڑکیوں کو دیکھ کے ان عدکارہوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں کیسے کیسے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے کان شرما جائیں یہ خواتین بہتر طریقے سے جانتی ہوں گی کہ بزاروں میں جب یہ جاتی ہیں میری بہنیں میری مائیں بیٹیاں تو ان کو کس طرح سے یہ مرد میرے جیسے لوگ کس طرح سے ان کو گھر گھر کے دیکھتے ہیں ایک سرے کر دیتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کو بزار میں کچھا کھا جائیں اور یہاں یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ رنڈی ہے یہ فلاں ہے یہ گالیاں دیتے ہیں کہ تم اس کی سپورٹ کر رہے ہو تم فلاں ہو تم فلاں گالیاں دیتے ہو دیتنی مردی گالیاں دو مجھے فرق نہیں پڑتا اس بات سے بات یہ ہے کہ انصاف کیا ہے یہ سوچنا ہمارا فرض بنتا ہے بطور انسان اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ قانونی اعتبار سے ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے ورنہ یہی رویہ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ کل والا کوئٹہ کا واقعہ ہوا اس سے پہلے سیالکورٹ کا واقعہ ہوا یہ عزیر بلوچ نے کراچی میں جو کچھ کیا وہ شارخ جتوئی والا معاملہ آپ کے سامنے مصطفیٰ کانجو والا معاملہ آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں جو حاقتوروں نے مار دی اور ہم ہمیشہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا اور اس طرح سے کیا وہ اپنے مائنڈ کے مطابق انصاف کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو عزمہ خان کو گالیاں دے رہے ہیں نا اسرف اس وجہ سے کہ وہ کردار کی غلط تھی اور وہ مرد کو نہیں دیکھ رہے اور اس وجہ سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کو جو مارا پیٹا گیا بلکل درست کی آمنہ ملک نے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کتن یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ جو کل کوئٹا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے آپ اس کی مضمت کریں کیونکہ آپ جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جو بڑاوہ دیتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ ٹھیک ہوا ہے بلکل ٹھیک ہوا ہے یہ صحیح کیا گیا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا قتل کر دو مار دو جلا دو حدود نافذ کر دو اور ہم لوگ یہ منافعے کے اندر سے کہ اپنے لیے ہمارے مایار کچھ ہو رہے ہیں دوسروں کے لیے مایار کچھ ہو رہے ہیں اپنی بہن بیٹی کے لیے ہم اور طرح سے دیکھتے ہیں دوسرے کی بہن بیٹی کو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کو ننگا کار میں کیا الفاظ بولوں اس پر مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں لوگوں کو دیکھا کہ کیا کیا رویہ کر رہے ہوتاں جب اپنی بہن پر بات آتی ہے تو ان کی گھرے جاگ اٹھتی ہیں تو یہ جو ہمارے منافعانہ رویہ ہیں صرف اس وجہ سے معاشرے میں یہ نائنصافی ہو رہی ہے اگر ہم یونائٹ ہو کے کٹھے ہو کے سارے یہ کہیں کہ جو غلط ہے قانون کے اعتبار سے اس کو سزا ملے چاہے وہ ملک ریاض ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ شارک جتوئی کے معاملے والے لوگ ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ زرداری ہو کوئی بھی ہو اس کو اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے قانون کے اوپر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے ملک میں یہ نائنصافی ختم ہو جائے گی جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے اپنے لیے جو اصول رکھتے ہیں وہ ہی دوسروں کے لیے رکھیں گے تو ہمیں ہر چیز سیدھی نظر آنا شروع ہو جائے گی جو اپنی بہن کو سمجھتے ہیں اپنی بیٹی اپنی ماں کو سمجھتے ہیں وہ ہی دوسروں کو سمجھنا شروع ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نہ کسی نے کچھ دیکھا جو باتیں ہم سنتے ہیں ہم اس کی بنیاد پر الزام لگا دیتے ہیں مسادت حسن منٹو اس حوالے سے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارا جو مرد ہے نا اس سوائیٹی کا یہ بہت بڑا منافق انسان ہے کہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی جو خاتون ہوتی ہے اس کو ہم بھی کہتے ہیں اس کو کوٹھے والی تواہی بھی کہتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں اور اس کے پاس چل کے کون جاتا ہے آپ اور میں ہی جاتے ہیں نا ہم مرد ہی جاتے ہیں نا وہ اسی لئے بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو گالی دیتے ہو اس مرد کو گالی بھی دو نا اس مرد کے لئے بھی کوئی جملہ نکالو کوئی الفاظ نکالو نا کہ یہ مرد کیا ہے یہ مرد ہی تو کرتا پھر رہا ہے خالی ورد کیا کر سکتی ہے یہ مرد ہی کرتا ہے یہ مرد ہی بچوں کے ریپ کر رہا ہے اور بچیوں کے بھی ریپ کر رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے اور آپ گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں یہ خاتون ایسی ہے یہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے تو خدارہ میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ چیزوں کو اس تنداز سے دیکھیں کہ انصاف پسندی کی سوچ ہو اور دیکھیں کہ طاقتور کون ہے غلط کون ہے کمزور کون ہے اور یہاں پہ چیزیں بنتی کی ہیں قانون اور چیز ہوتا ہے اخلاقیات اور چیز ہوتی ہیں اور اخلاقیات کا بھی وہی میار رکھیں جو آپ کا اپنے لیے وہ یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے میار اور اور میرے اپنے لیے میار کچھ اور کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں اپنے لیے جسٹیفیکیشن ایر شخص کی کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے اس لیے خاتون سے تعلق رکھا ہے لیکن اس نے تعلق رکھا ہے تو یہ غلط ہے اس نے حرام کاری کی بھی یہ یہ فلان ہے اپنے لیے میں صحیح ہو جاتا ہوں میں اپنے لیے جسٹیفیکیشن پیش کر دوں تو بات پھر یہ ہے کہ اینکر عمران خان جو تھے میں نے پہلے ان سے اختلاف بھی کیا کہ ان کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن ان کی ایک بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عام لوگ ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ٹویٹس کرتے ہیں فیس بک پر پوسٹے لگا کے مضمت کر رہے ہیں گالم گلوچ کر رہے ہیں میڈیا کو گالیاں دیتے ہیں کہ میڈیا بولتا نہیں بگ گیا ہے آپ لوگ کبھی اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ نے کبھی پریکٹیکل ورک کیا کیا ہے کبھی آپ نکلیں ہیں بازار میں کبھی آپ آئیں ہیں کسی عدالت میں کسی سڑک پہ نکلیں باہر ذرا انصاف کے دی آواز بلاند کریں ذرا کھڑے ہوں آ کر بالکل ٹھیک کا عمران خان نے کے رحمیڈ ڈیویس کا معاملہ تھا تو یہ سارے صحافی سڑکوں پہ موجود تھے یہ پبلک پہ لوگ نکلے بہتے ہیں کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے نکل کے آئے تھے کتنے لوگ آئے ہیں عزمہ خان کے لئے انصاف مانگنے کہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ کہ یہ کمزور ہے اور جو طاقتور ہے ہم اس کا خلاف انصاف لینے آئے ہیں کوئی بھی نہیں نکلتا آپ لوگ صرف یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہو دوسروں کو گالیاں دے سکتے ہو جو بول رہا ہے اس پر فتوے لگا سکتے ہو اس کے لئے قتل کی باتیں کر سکتے ہو لوگوں پر عدود نافذ کرنے کی باتیں کرتے ہو گالم گلوچ کرتے ہو الزامات لگاتے ہو اس سے زیادہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور امید رکھتے ہو کہ اس ملک میں تبدیل ہی آ جائے گی انصاف کا کلچر ہوگا آپ کی سوچ میں تو انصاف ہے نہیں اپنے لئے کچھ سوچتے ہو اپنے بھائی کے لئے کچھ سوچتے ہو برابری کا نظام لے کہیں گے پریکٹیکلی ثابت کریں باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بلکل ٹھیک کا امران خانہ ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ اس بات پر سو ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے نا یہ صرف باتیں کرنے والی ہے یہ دوسروں کو بانس پر چڑھاتی ہے آگے لگاتی ہے شور مچاتی ہے ٹوٹر ٹرنڈ چلانا ان کو آتا ہے پریکٹیکل گراؤنڈ پر کام کرنا پڑے تو ان سب کو موت پڑ جاتی ہے معذرہ چاہتا ہوں آپ کو میری باتیں بہت تلق بھی لگ سکتی ہیں آپ کو بری بھی لگ سکتی ہیں لیکن یہ میرے دل کی چیزیں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا بہت دن سے میں دیکھ رہا تھا لوگ چھوٹ چھوٹی بات پر گالیاں دکالتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پر شروع ہو جاتے ہیں اور میں کوئی شکوے کے طور پر نہیں کہہ رہا میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک سوشل ریسپانسیبیلٹی ہے کہ جو میں نے چیزیں فیس کی ہیں ان تیس سالوں میں اپنے اردگرد دیکھا ہے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی چیزیں سے خود سے دیکھا ہے کہ میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں زندگی میں میں نے ان سے سیکھا ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہونی چاہیے تو خدارہ اپنے آپ کو تھوڑا انصاف کے بارے اپنی سوچ بنائیں چیزوں کو تھوڑا چیک کر کے دیکھا کریں کہ اس میں قانونان غلط کون ہے اور جو مورل ہی ہے وہ بھی غلط وہ بھی چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے لئے الگ سے قانون ہے شریعہ ڈالتے ہیں آپ ان میں جائیں ان میں جا کے بات کرائیں ورنہ آپ کے ہر محلے کے اندر ہر دوسرے گھر میں ہر دوسرا لڑکا جو ہے وہ یہی تعلقات ہیں اس کے خواتین کے ساتھ بھی ہر لڑکا بچہ ادھر پھر رہا ہے آپ ادھر بھی دیکھ لیں اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں دوسروں کے اوپر ایک سیکنڈ سے پہلے تحمت اور الزام مت لگائیں اسلام نے اس کے لئے بڑا سخت کرائٹیری رکھے ہیں کہ جب تک چار گواہ نہ ہو آنکھوں سے سب کچھ دیکھا نہ ہو تب تک کوئی بات نہ کرے ورنہ وہ بار اسی پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ثابت نہیں کرے گا تو الٹا وہی سزا اس کو ملے گی کہ اگر ساٹھ کوڑے اس کو ملیں گے زنا کرنے والے کو تو جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت نہیں کرتا تو ساٹھ کوڑے اس کو بھی پڑیں گے ناظرین اگر آپ کو میرے یہ رائے میری یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے اپنے اندر دل کی باتیں آپ سے کی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کی سپورٹ کے لیے ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے ویڈیو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ